کامیابی ایک محنت کرنے والا انسان اور اس کی کامیابی کو خاطر میں لانے والا انسان دو مختلف ہیں اس لیے مختلف قسم کی کامیابیاں ہیں برے مقاصد کے لیے محنت اگر کامیاب بھی ہو جائے تو بھی ناکام ہے اس کے برعکس اگر اچھے مقصد کے لیے محنت کی جائے اور انسان کامیاب ہو جائے تو اسے اس کا مقصد انتخاب ہے چینٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ خوا کے راہ سے رسک مل جائے گت کی کامیابی یہ ہے کہ اسے پرواز کے دوران مردار مل جائے مکڑی جالا بنتی ہے کتنا خوبصورت ہے ایک ماہر ریاضی دان اور انجینئر کی طرح اس کا مقصد کامیاب ہو جاتا ہے اس کا مقصد جالا نہیں مکھی ہے وہ مکھی پکڑنے کے لیے اتنا خوبصورت جالا بنتی ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے کامیابی کے گلیمر کے پیش انسان کی اصل خواہش چھپتی ہے اس خواہش کا باغور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل محفوم سمجھ میں آ سکتا ہے کامیابی کی تعریف کرنا مشکل ہے آج کل کامیابی ایک مقابلہ ہے اپنے ماحول میں اپنے سماجی میار کے مطابق سبکر لے جانے کو کامیابی کہتے ہیں کامیاب انسانوں سے کہتے ہیں جو سے اپنے گردوپیش انسانوں میں نمائی ممتاز حاصل ہو سبکت لے جانے والا معزز کہلاتا ہے کامیابی کا مطابق سبکت لے جانا ہے شہرت حاصل کرنا ہے اگر سماج کا اپنا کوئی اخلاق میار نہ ہو تو کامیابی خطرہ ہے جو تمشورت حاصل کرنا بدنام ہونے کے مدرادف ہے اگر ماحول گندہ ہو تو کامیابی کی تمنا انسان کے لئے خطرہ ہے کامیابی کا سفر خودگرزی کا سفر ہے یہ خطرے کا سفر ہے خودگرزی نہ ہو تو انسان کیسے کامیاب ہو دولت جمع کرنے والے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ بے حص نہ ہو دولت تقسیم کرنے والا کبھی دولت مند نہیں ہو سکتا مزبان نہیں بن سکتا محبت کامیاب ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی بینک کا کام کرنے والا ٹورس نہیں بن سکتا کامیاب انجینئر کامیاب ڈاکٹر یا وکیل نہیں بن سکتا ہر کامیاب آج میں دوسرے کو ناکام سمجھتا ہے اور یہی ناکامی کی دلیل ہے دنیا میں موجود آدھا علم صرف نصیحت کا علم ہے یعنی دوسروں کو ناکامی سے بچانے کا علم ہے علم دینے والا علم کے حوالے سے ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے اس کی بات سننے والے سے دیکھتے ہیں اور ہر طرح کا تبصرہ کرتے ہیں ان کا سرمایہ الفاظ معنی کا سرمایہ ہے اور بس کامیاب انسانوں نے ہی دنیا میں جھگڑا فضاد قائم کر رکھا ہے ایک انسان کامیابی کی کہانی بہت دور تک سناتا چلا جاتا ہے اپنے آپ کو ہر شعبہ حیات میں کامیاب سمجھتا ہے وہ فرض کر لیتا ہے کہ وہ ڈراما تنقید معاشیہ سیاسیہ شاعری الہادگرز کے ہر قسم کے علم میں فن حاصل رکھتا ہے وہ جلسوں کی صدارتیں کرتا ہے جلوسوں کی قیادت کرتا ہے حکومتوں میں اپنے حق کے لیے قراردادیں پاس کراتا ہے حالانکہ اس کی کامیابی صرف کہانی اور افسانہ کے سوا کچھ بھی نہیں کموں بیش ہر کامیاب انسان اس خوشی میں مبتلا ہو کر اپنی کامیابی کو ہی اپنے لیے وبالے جان بنا لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ امیر آدمی عدیب بننے کا شوق رکھتا ہے اور بنتا ہے عدیب کو سیاستدان کہلانے کا حق ہونا چاہیے کیونکہ وہ شیئر کہتا ہے سیاستدان حکومتوں سے نراض سی رہتے ہیں جیسے ان کے محبوب ہوں جب ہم اپنے لیے ایک اندازے فکر کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے اندازے فکر پر آثورٹی بننے سے گریز کرنا چاہیے ایک کامیاب گلوکال اس لیے نہیں کہ وہ کامیاب گانا گاتا ہے وہ بہترین گانا گاتا ہے چونکہ ہماری زندگی مصلف شعبوں اور دائروں میں گھومتی ہے اس لیے کامیابی کامیابی فومیس دور میں اپنے پیشے اور شعبے کے لحاظ سے کامیابی ہے اور یہ کامیابی اپنی دائر سے باہر نکل آئے تو نہ کامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہماری ملکی سیاست میں اب ہر شعبہ حیاء سے قیادت ابر کر باہر آ رہی ہے کامیابی میں بڑے اندیشہ ہوتے ہیں کامیابی مسراہر میں بڑا آنسو لے آتی ہے کامیابی فاتح آخر قاتل ہی ہوتا ہے ہلاکو یا سکندر کی طرح کامیاب ایک ہی ہے اور غالب انہیں انجام بھی ایک ہی ہے دنیا کو فتح کرنا اور خالی ہاتھ سے گھر سے باہر پردیس میں بننا کامیابی کا علمیہ ہے استماعی یا گروہی کامیابی میں کم خطرات ہیں مقصد کا حصول قومہ کو عروج دیتا ہے لیکن انفرادی کامیابی انسان کو اپنی ذات کے خوال میں بند کر دیتی ہے اور بعض اوقات انسان اپنی کامیابی کے لیے وہ عظیم مقاصد تر کر دیتا ہے جن کو وہ اپنی کامیابی کے لیے جواز بنا کر پیش کرتا ہے ایک کامیاب ڈاکٹر کو ہن لیں تو ڈاکٹر کا مدہ اصل میں مدائے خدمت انسانیت ہے مریضوں کی خدمت ہے دنیا میں بیماری کم کرنا ہے اس طرح نیکی اور عبادت کو اپنی کامیابی کے جواز کے طور پر پیش کرنا ایک کامیاب ڈاکٹر آہستہ اپنی کامیابی کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اتنا بے بس ہو جاتا ہے اور بے حص ہو جاتا ہے کہ وہ مریضوں سے فیس وصول کرتا ہے نیکی کی بجائے مال معافضہ کماتا ہے اپنا کلیننگ بناتا ہے اس سے پیسے کماتا ہے اور لوگوں کو وہاں اپنے آپ کو متعارف کرواتا ہے پیسے لیتا ہے کامیابی کے دامن میں مسارتیں نہیں حاصرتیں ہیں کامیابی کے انجام اکثر و کاس اس مقصد کے برعکس ہوتا ہے جو کامیابی کی وجہ ہوتا ہے انسان لوگوں میں عزتیں حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن یہ ممکن تو نہیں کہ ہر انسان کامیاب ہو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں کہ وہ کامیاب کیسے ہو گیا ہم اس کی محنت نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنی محنت کی ہم صرف کامیاب ہونا چاہتے ہیں محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر عزت نہ ملے تو لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے دولت چاہتے ہیں اور اگر دولت مل جائے تو انسان عزت حاصل کرنا چاہتا ہے یہ دونوں چیزیں اگر ایک ساتھ مل جائیں تو سب سے بڑی نعمت ہے لیکن یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں مل سکتی دولت مند انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا اور عزت دار انسان کے پاس دولت نہیں ہوتی سکون نہیں ہوتا کامیابی ایک محدود دارے تک ہی کامیابی کہلاتی ہے اس سے آگے صرف اس کا تصور ہی ہے محول بدل جائے تو کامیابی کا تصور بدل جاتا ہے محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں صرف تھوڑا سا فرق ہے محبت قائم رہے تو فراق پہ وسال ہے اور محبت نہ رہے تو وسال بھی فراق ہے کامیابی کے لیے اس ماحول کا جائزہ ضروری ہے جس نے کامیابی کو تسلیم کرانا ہے اگر ماحول اور فرد کے میار میں فرق ہو تو کامیابی کا تصور ختم ہو جاتا ہے دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیئے ہوئے میار سے بلند ہوتے ہیں وہ اپنا میار خود بناتے ہیں اور وہ اپنے رستے پر چلتے ہیں وہ کسی کے بتائی ہوئی چیزوں پر عمل نہیں کرتے وہ کسی پہلے سے تیشدہ اصول پر اپنی کامیابی کا انحصار نہیں کرتے بلکہ وہ خود اپنا رستہ بناتے ہیں خود رستہ چنتے ہیں اور اسی رستے پر چلتے چلتے بہت دور تک نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی کامیابی خود بول پڑتی ہے امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا مجھے اجازت دیجئے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے سینڈ کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے